نمزکار انڈیا ریس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوم دوبے بلٹن کی شروعات کریں گے بڑی اور اہم خبر کے ساتھ خبر لکنہوس ہے جہاں سماجوادی پارٹی کے ادھیاک شکلے شیادف کی جنسوا کے لیے عنومتی نہیں ملی ہے بدبار کو کانپور کے چمن گنج میں دارو دارو المولا کے پاس جنسوا ہونی تھی اور سپا پرتیاشی نسیم سولنکی کے سمرتن میں یہ جنسوا ہونی تھی سماجوادی پارٹی کے لیے تھا جی آئے سی مہدان میں جنسوا کی تیاری میں جھوٹے ہوئے تھے لیکن پرمیشن گرانٹیڈ نہیں ہوئی تو یہ بڑی قبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکنہوس ہے سماجوادی پارٹی کے ادھیاک شکلے شیادف کی جنسوا کے لیے عنومتی نہیں ملی ہے یعنی کہ no means no بدبار کو کانپور کے لیے چمن گنج میں دارو مولا کے پاس یہ جنسوا ہونی تھی اور آپ کو بتا دے کی سپا پرتیاشی نسیم سولنکی کے سمرتن میں اکلے شیادف جنسوا کرنے والے تھے سماجوادی پارٹی کے لیے تھا جی آئے سی مہدان میں جنسوا کی پوری تیاری میں جھوٹے ہوئے ہیں تو یہ بڑی قبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پرمیشن نوٹ گرانٹیڈ لیکنہوس ہے یہ بڑی قبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں سپا کے لیے شیادف کی جنسوا کے لیے انومتی نہیں ملی ہے تو آپ کو بتا دے کیا کہ اترپردیش میں اس وقت بدانسوا اپچنات کی بیار چل رہی ہے اور دوسری طرف جنسواوں کی بہچار چل رہی ہے اور اسی بہچار میں سبھی پارٹی کے اپنے اپنے سیرش اور دگج نے تھا جنابی میدان میں اترے ہوئے ہیں اپنا ماہول بنانے کے لیے اور اسی کے سندرب میں سپا پرموک اگلیش یادو بھی جنسوا کرنے کے لیے اور کرنے والے تھے نسیم سولنکی کے لیے لیکن انومتی نہیں ملی ہے تو اس کبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سویوگی محمد عاصف ہمارے ساتھ لکنو سے جڑ گیا ہے عاصف نسیم سولنکی کے سمرتن میں جنسوا کرنے کے لیے پرمیشن نہیں ملی ہے خبر تو یہی ہے کیوں پرمیشن نہیں ملی ہے کیا کچھ ماجرہ ہے جستار سے بتائیں جلسوا کرنے کے لیے پرمیشن ہوا ہے جلسوا کرنے کے لیے پرنیشن ہوا ہے جو آگے کاما ہے ہے تو انیانتری ہو سکتی ہے اس طرح سے ترکتہ کو لے کر اور ترکتہ کی ڈلیل دیتے ہیے نیرواتن ادھیکاری نے انہیں انمت نہیں دی ہے علاکہ کیایٹی گراؤنڈ پر جو ہے انمتی دے دی گئی پھر ساپ اور جی آئیٹی گراؤنڈ میں تیاریوں کے لیتا جلسفہ پر سماتالی پارٹی کہ جو نیتا ہے کار کرتا ہے جڑ گئے ہیں اور یہی سے جنسفہ ہوگی تلحال چمن گل میں جنسفہ ہونی تھی وہ آہم نہیں ہوگی آزر جس جی آئیٹی میدان میں یہ جنسفہ ہونی تھی خبر تو یہ ہے کہ تیاری ابھی بھی چل رہی ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھئے بہت پر سرکشا کی درشتکون سے ماؤل ٹھیک نہیں ہے گلیا پتلی ہے گلیا پتلی ہے یا سیاست باری ہے اور سماتالی پارٹی کا اس پر کیا کچھ کہنا نیتاؤں کا بھی سماتالی پارٹی کے نیتاؤں کا کوئی بیان اس کو لے کر آیا موسیقی پانچ دیکھنا نیتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ جنسفہ ہونی تھی وہاں پر پرشاہ سن کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ یہ آلات جنسفتہ کا کاؤلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اس طرح سے سمن گل میں انیوں کو کہنے ہی ہے اور یہ تو اس کی طرف بات کریں تو انوت نہیں ملنے کے بعد سماج والوہ دلاغ راہی بالکرٹس کبھلا کریں اس طرح سے تیاری دیا جانے کی دکھا تنوی کی ہے کہ جب جون سب سے کلکھا ہونا تا وہ چمنگن ہے لیکن سب سے موسیقی 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 ایوڈیا سے یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ربو شریرام کی نگر عوض نگری ایوڈیا کو بدنام کرنے کی پوری پوری کوشش پوری پوری تیار کیونکہ ناوالک بچی سے ایک ادیر بیٹیس کی حرکت اور کر رہا تھا یہ بتایا جائے اور راگیروں نے پکڑا اور پھر گال پر تماشے کی آواز آپ بخو بھی سن سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو راگیر ہیں آپ لوگ اس طریقے سے وہی قابط آپ نے اس قلیر بیٹی کے شریر پر پورتیا لاغو ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے کس طرح سے لوگ سیدھا پٹائی کر رہے ہیں اور پٹائی کا ویڈیو بھی تیجی سے وارل ہو رہا ہے اور ویڈیو چکے سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے لکشمندہ مندر کے پاس کا یہ پورا مملہ ہے اور انڈیا وائس اس وارل ویڈیو کی پشتی نہیں کرتا ہے اور یہ خبر آیودھا سے تو پربو شیرام کی نگری آیودھا سے یہ ہم خبر آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ وہاں پر جو عام لوگ موجود ہیں آپ خود ان کو یہ کہتے ہوئے سن سکتے ہیں کہ پربو شیرام کی نگری کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ پربو شیرام کی نگری کو اسی طرح کے منچلے جو ناوالک بچی کے ساتھ شیٹ شار کر رہے ہیں وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی وقت اب یہی سنٹنس بولتے بولتے پبلک پٹائی بھی کر رہے ہیں تو اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سویوگی وینہ مشرا ہمارے ساتھ آیودھا سے جڑ گئے ہیں وینہ کیا کچھ پورا معاملہ ہے آدھیر وقتی یہ کون ہے کہاں کا رہنے والا ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہے وستار سے بتائیں دلکل سیوہم آپ کو یہاں پتا دوں کہ یہ معاملہ جو ہے سریو ندی کے کنارے پڑھاک کا معاملہ ہے اور یہاں پہ جو ایک نابالک بالکہ سے اسلیل حرکت کرتے ہوئے ایک راجیب مہینہ نے تو اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور اس کو پکڑ کر کے پٹائی ساتھ طور پر تصدیروں بھی دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے پٹائی ہم جنتاں وہاں پہ کر رہی ہے لیکن اس طریقے کی حرکت کا معاملہ جو ہے وہ آئے دن جو ہے جو ہے دیا میں دیکھنے کو ملنا ہے وہاں سے خوڑی دور پہ جو ہے پولیس چوکی بھی ہے اس کے باوجود اس طریقے کی گھٹا آئے دن برابر آ رہی ہے جا کرام نگری جو ہے مدنام کرنے میں جو ہے جو لوگ جھٹے ہوئے ہیں وہ پرساسن دوارہ جو سخت کاروائی نہیں کی آتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو دیکھتا ہے آئے دن آئے تو اس معاملے میں کاروائی کی گئی کی نہیں کی گئی ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی کی گئی کی نہیں یہ بالکل سے ہم بتا دوں کہ ابھی اس پہ جو ویڈیو وائرل ہوا اس نے کوئی ایکسن پولیس کے دوارہ نہیں دیا گیا ہے کیونکہ ابھی اس سے پہلے بھی ایک ہفتے پہلے بہر بھی یہ ایک آدھو کے بیس میں جو ہے اس نے ایک مائلہ سے بھی چھڑکانی کی تھی اس کا بھی ویڈیو وائرل اس کے بعد اس کو پولیس پانے ملائی اس کے بعد اس کو چھو گیا گیا یہ مانا جارہا کہ جس طریقے سے کاروائی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ گھٹنائی جو ہے آئے دن جو ہے جہاں میں دیکھنے کو ملتی ہیں چاہے وہ مندر ہو چاہے یہ سریعہ ندی کا گھاٹ ہو چھیک ہے بہت بہت دنیواد آپ کو ہم سے جھوڑنے کے لیے اور خبر پر جنکار ہیمارے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ساہ جا کرنے کے لیے تو یہ آپ رکنگ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے اور لوٹ رہا ہے تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے میرے ساتھ رکنگے اگلی خبر کیور اتر پردیش لوگ سیوہ آیوگ یعنی یوپی پی ایسی کے نرے پر ہوئے بھوال کے کارن گرمائی سیاست کے بیچ پرتیوگی چھاتروں نے بھی اپنا ایک نارا گڑھ اور وہ جو چھاتر بیٹے ہوئے پردشن کے لیے انہوں نے اپنا نارا گڑھا ہے کہ نہ بٹیں گے نہ ہٹیں گے اور اس نارے والے ہجاروں پرچے چھاتروں کے بیچ وطرت کیے گئے چھاتروں نے اس نارے کے ذریعے آیوگ کو سندیش دے جا ہے کہ جب تک دو دن پرکشہ کرانے اور نرملائیجیشن نرست کرنے کا نوٹس جاری نہیں کیا جائے گا تب تک چھاتر دھرنا اسطر سے ہٹنے والے نہیں ہیں دھرنا اسطر پر چھاتروں نے ہاتھوں میں کئی تکسیریں بھی لے رکھی تھے جن پر نارے لکھے ہوئے چھاتریں ناروں کی ذریعے آیوگ کے نردے کے خلاف اپنی ناراج کی ویقت کر رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ یو پی لوگ سیوہ آیوگ کے بار پرتیوگی چھاتروں کا ویروت پردرشن سومار سے شروع ہونے کے بعد سے آج بھی جاری بتا دیں کہ سومار صبح دس بجے سے پرتیوگی چھاتروں نے اس ویروت پردرشن کو شروع کیا تھا پرتیوگی چھاتروں دارہ ٹی سی ایس پری دوہزار چوبیس اور آروے آرو دوہزار تیئیس پری پرکشا کو لے کر ویروت کیا جارہا اور پرشاہ سن اور آیوگ کے افسروں کے ساتھ باتشیت بے نتیزہ رہی یعنی باتشیت کوئی پرڑام نہیں نکل تو وہی آپ اپنی مکش منتری کیسو پرشاہ موریا نے عدی کاریوں کو اس مسئلے کا حل نکالنے کو کہا تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں UPSC کے بار جو پرتیوگی چھاتر ہیں ان کا پردشن اور اس کے بعد پھر یہ لاتھی چارج تو اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سویوگی شویب ریجوی ہمارے ساتھ پریاغرہ سے جڑ گئے ہیں شویب ایک کعوت ہے کہ ہر مشکل کا حل ہوگا آج نہیں تو کل ہوگا لیکن اس پورے معاملے میں جو چاہت درنے پر درنہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سمسیا کا حل تو نہیں تو کل ہوا اور نہیں آج ہوا اب کیا کچھ option بچتا ہے کہاں بات چیت رک رہی ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہے وستار سے بتائیے شویب شویب آپ کو میری آرہی ہے ٹھیک ہے تو شویب سے جلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ جو نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا چھاتروں کا ضرور دھرنے پر بیٹھے چھاتر ہیں ان کا ایک نارہ ہے نہ تو ہم بٹیں گے اور نہیں ہم یہاں سے ہٹیں گے آپ جو پیٹی سی ام کے سو پرساد موری نے عدیقاریوں کو جانچ کے نردیش دیئے ہیں اور پرتیوگی جو چھاتر ہیں وہ اپنی مانگوں پر لگاتا رڑے ہوا تو شویب آواز سن پا رہے آپ میری جو پردرشن چل رہا ہے مطلب کیا کچھ پورا معاملہ ہے کمیونکیشن گیپ ہو رہا ہے کن وجہوں کی وجہ سے ان کو بیٹھ نا پڑ رہا ہے پھر مطلب کہاں جا کر یہ معاملہ رکھ رہا ہے وزتار سے بتائیے دیکھیں پورے معاملے میں جو پی چی پر رہی ہے جو نئے نیم ہے اس بارے میں دیمان کر رہے تھے جو پرانی پیٹرن ہے پر 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 رہی جائے دو دنوں پر رہے آیوگ تربی رہا ہے چھاتروں کے ہیٹ میں ہے چھاتروں کے بہتری کے لیے لیکن ابگیر تی اس کو ماننے کو تیار نے کہ کہ نئے نیم ہے اس سوڑی پیچھے آیوگ تا گیٹ ہے وہاں پر یہ پردرسان ہو رہا ہے سوڑا 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 مسئل ہوگا لیکن ان کا پردرسان ان کی جو ڈیمان جو ہاں ایلیا وائس نے وہاں کے بیرٹوں سے بات کی تھی اس میں جو بات یں نکل کر آئی ہے ان کا کہنا کہ ان کی دیمان ہے جو یہ نئی پردرسان اس کو سوڑی کریں گے جو پرانے پیٹن ہے اسی پر اسی پیٹن کے ذریعے یہ پردرسان کرائی جا اور اسی لیے سارا بیروت پردرسان کیا جا رہا دو دن میں سو گئے رات بھر پردرسان میں بیٹھے رہے شبہ پردرسان ہوا اس بیٹ میں یہاں جو جلاز کاری ہے پولیس کمیشنر ہے وہ ابیارتیوں سے سمباد کرنے کوشش کی ابیارتی سے بات چیز کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن ابیارتیوں کا کہنا ہے کہ جو ڈیمان ہے اس کے علاوہ انہیں کوش ڈیمان نہیں جس بیٹ میں انہوں نے تمام اس پردرسان لکھنے تکتیا لے رکھتی ہے اس پر طرح طرح کی ڈیمان بگائی جا رہی ہے اور اس ہی بہت 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 جن کاری ماری ساتھ ساجہ کرنے کے لئے تو چاتروں کا نارہ ہے کہ نہ بٹیں نہ ہٹیں گے اور یہ جو پرکشہ ہے اسے ون ڈی ون اگزام کی طرح ہی کروایا جاتا تھا یہ پرکشہ دو دن نہ ہو اس کے لئے لگاتار پردشن کر رہے ہیں اور ہم نے تصویریں بھی دیکھی جہاں پر لاتی چارج بھی ہوا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جانچ کہاں تک ہوتی ہے اور بات ان کی مانی جاتی نہیں مانی جاتی ہے یہ تو آگے دیکھنا ہوگا حالان کہ اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے اگلی خبر کیوں اتر پردیش کے جہاسی سے ایک حیران کر دینے ویڈیو سامنے آیا ہے اور اس ویڈیو میں ایک بالا کو ایک سرکاری ادھکاری اور سرکاری ادھکاری کوئی چھوٹا موٹا نہیں SDN کی گاڑی کے اوپر چڑھ کر دانس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا SDN کی گاڑی پر ایک میلہ دانس اور ایک یوک دانس کرتے ہوئے نظر آرہ ہے ڈانس کے سمیں راو جتانے کیلئے گاڑی کا خوٹر کو بزایا جارہا اور نیلی بطی بھی جلائی جارہی یعنی کی راو اور روتو دکھانے کے چکر میں SDN صاحب کی گاڑی ہی تو یہ تو حال ہے SDM کی گاڑی کے بونٹ پر چڑھ کر اس طرح سے اشلیل ڈانس کیا جارہا رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور ربی فصلوں کی بھوائی شروع ہو گئی ہے لیکن اتر پر دی پی خاد کی کمی کے چلتے ربی فصلوں کی بھوائی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے یعنی کی ایمپیکٹ پڑھ جس طریقے سے قانون آئے تھے جس طریقے سے MSP کی گارنٹی ہے اور جس طریقے سے کرج معافی پر بات ہوتی ہے بجلی پر بات ہوتی ہے بجلی پر بل پر بات ہوتی ہے آج کی ریٹ کا جو سب سے بڑا مددہ ہے جو اس سمیہ جو کرنٹ پریویس چل رہا ہے اس پریویس میں جو کشانوں کو روپائی جو کشانوں کی بوائی کا سمیہ چل رہا ہے اس بوائی کے سمیہ میں آج مول ہو طریقے سے پھر کسان جس کو لگاتار سرکار کی دورہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ڈیجٹل کر دیا ہے ہم نے آپ کو اپنی کیمپننگ سے جوڑ لیا ہے سمرد کسان کی بات ہو رہی ہے جو دیش کی جی ڈی پی کو اس کوویٹ کال میں آگے لے جانے والی قوم کو ایک وکسید دشا میں دینے والی بات سرکار کے دورہ لگاتار کہیں جاتی ہے اور سرکار بتا رہے ہی ہے لگاتار تو سداز دگر کے کارتک پرڈیما میلے کا اُدھ گھاٹن جلہ دکاری راجہ گڑپتی آر نے کیا پندرہ دیلوں تک چلنے والے اس میلے کا بہت خاص مہتف ہے بتایا جاتا ہے کہ بھگوان رام کے بنباس کے دوران ان کے بھائی بھرت نے ہنمان جی کو یہاں پر روکا تھا اور اس دوران ہنمان جی یہاں کے سروور میں سنان کر بھگوان شیم کی پوجا بھی کی تھی تب ہی سے یہاں پر ملا لگتا ہے جلہ دکاری راجہ گھنپتی نے کہا کہ میلے کی بیوستہ کا جائزہ لیا گیا ہے میلا بائیس تاریخ تک چلنے والا ہے اور کارتک پرڈیما میلے کا جو ہے اپنا ایدھیاس ہے اور جس کو جلہ دکاری نے اُدھ گھاٹن کیا تو کبروں میں آگے بڑھیں گے لکھنوں میں پولیس نے ہوتل اور مال میں بڑھ رہے آتنکی خطرے کو لے کر بیٹھک کی بیٹھک میں ہوتل اور ریسٹورنٹ کے پدادکاری موجود رہے ہیں یہ بیٹھک پولیس لائن کے گوشٹی بھابن میں اس بھابن میں اور اس بیٹھک میں ہوتل اور مال میں آتنکی خطرے کی سمبابنہ کو لے کر باتشیت کیا ہے پولیس کا کہنا تھا کہ کسی بھی سندگ دکھرکتی یا ایمیل کی سوچنا پولیس کو دیں اور جس سے پہلے پولیس اپنے کاموں کو سہی دھنگ اور سہی سمجھ پر انجام دے سکتے ہیں پولیس نے ہوتل ایسوشییشن کے ساتھ بیٹھا کی تاکہ جس پرکار کی آئے دن گھٹنا آئے ہم ہوتلوں میں دیکھتے رہتے ہیں وہ ایسی نہ ہو اور سمجھ سے پہلے پولیس اہلا ٹھوکر تیاری کر سکے رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور علیگرڈ ریلوے سٹیشن کو بم بلاسٹ کر اڑانے والے ایٹی ایس کی رڈار پر ہیں یعنی ایٹی ایس کی جانچ میں علیگرڈ مسلم ایورسٹی چھاتھوں کا نام سامنے آ رہا ہے ایٹی ایس نے سی سی ٹی بھی اور ایر اکشا چالک کی پہشان کے ادار پر دو سندگ دکشمیری چھاتھوں کی ڈیٹلز علیگرڈ مسلم ایورسٹی پر سا سنوزوں بھی ہے ادھر علیگرڈ مسلم ایورسٹی اندزامیاں بھی چھاتھوں کی ڈیٹلز کھنگانے میں چھوٹے ہیں اچھارہ نومبر کو ریلوے سٹیشن میں آٹھ نومبر کو ریلوے سٹیشن میں بم بلاسٹ کرنے کی سوچنا ایک ایر اکشا چالک نے تھانا سیویل لائنگ شیٹر کی بمبولا چوکی کے انچارج کو دی تھی سوچنا ملنے کے بعد چوکی انچارج نے اچھا ادھکاریوں کو سوچت کیا تھا بم بلاسٹ کی سوچنا ملنے پر سرکشہ ایجنسیاں ایلرڈ پر تو وہی جلا ادھکاری نرباچن ادھکاری ساون کمار اور اس پی لالت مہن شرمہ نے رامگرڈ ویدان سباک چناف کو لے کر پریس کانفرنس کری جلا نرباچن پر ادھکاری ساون کمار نے بتایا کہ تیرہ نومبر کو صبح سات بجے سے لے کر شان چھے بجے تک اپنا مدد یعنی کی ووٹ کریں اور اس سے ہر بوتھوں پر بہتر بیوستہ کی گئی ہے جہاں سوکشہ بیوستہ کو لے کر پولیس جوان تینات کرنے اپنا مکہ منتری بجے کمار سینہ ایک دیو سی دورے پر لکھی سرائے پہنچے ہوئے ہیں جہاں بی جے پی کار کرتاؤں نے ان کا زوردار سواگت کیا کانگریس کے راستری ادھکش ملکہ جن کھڑ گئے کے دوارہ یوگی آدھت تنات کو آتن کی کہنے پر اپنا مکہ منتری بجے کمار سینہ نے کہا ویروت کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے راستری ادھکش ملکہ جن کھڑ گئے کانگریس پریوار کی ذمہ داری کے بدوہ مزدور ہے یہ بدوہ مزدوری کرنا بند کرنا تو یہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی کھنٹی سے حملہ کر ان کی بہرامی ہتھیا کر دی گھٹنا بھگوان پورتھانک شیطر کے دہیا گام کے وارڈ نمبر دس بتایا جارہا ہے کہ یوگیشور یادو اور شنکر یادو دونوں بھائی ہیں زمین بٹھانے کو لے کر ان میں بیواد چل رہا تھا آروپ ہے کہ گھر بنانے کو لے کر بیواد کے بعد کئی سمیں سے بھوال چل رہا تھا جس کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو موت بکھاٹ ہوتا 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 ہے تو دیو میں آجیت میلا کے دوران سونے کی چین یا ان آبھوشن شینینے یا چوری کرنے کے معاملے میں گروہ کا دیو پولیس نے کھلاسہ کیا ہے اس معاملے میں ساتھ مہلہ اور ایک پورش کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی پہچان اکتہ پردیش کے گاجی پوچی رہا ترگرد لنگ گاتھاناک شیطر کے چونکیاں گام نوازی ابھی شیف کمار کی اٹھائیس ورشی پتنی سیکھو دیوی راکش کمار کی چوبیس ورشی پتنی نیلو دیوی اور ان لوگوں کا آبوشن چوری تو باگل پور جلے کے سلطان پتھاناک شیطر کے گھاٹ روڈ میں صبح گھاٹ روڈ کے مکھے گیٹ کے سمیے پہ ایک یوک کو گولی مارے جانی کی گھٹنا نے پورے علاقے میں ہڑکم مچا دیا کائل یوک کی پیچارنی آدب چوری وارڈ نمبر چارنی واسی دینیشی آدب کے بیس ورشی پتر سونو کمار کی روپے ہوئی ہے اور اس گھٹنا کے بعد اپرادی موقع سے فرار ہو گئے پولیس ماملے کی جانس پر تال کرنے پہ جھوٹ گئے تو اہی ونچید ادھکار پارٹی مشن دوزار پچیس کو لے کر ویش سماج کو پرتیاشی بیہار میں اتارنے جاری ہے بیش سماج کے اکترت کرنے کو لے کر ونچید ادھکار پارٹی کے راستری ادھکش ارام بلاس ساہو نے ساسارا میں ہنکار بھرا اور راستری ادھکش ارام بلاس ساہو نے اس دوران کہا کہ باچبا سہین تانیہ راجنیتی دلوں نے بیش سماج کو اٹھایا ہے بیش سماج کی بھاگے داری کے مطابق انہیں حق نہیں ملا اسی لیے انہوں نے چنانو میدان میں اترنے کو اٹھایا تو پریاغ راج میں محاکم دوزار پچیس کو لے کر تیاری تیج کر دی گئی ہے اور دوران یوگی سرکار انفرسٹرکچر سے جڑے کاریوں کو لے کر محاکم محاکم سے پہلے پورا کرنے کی تیاری میں جوٹی ہوئی ہے سرکار کا لکش ہے کہ کاری سمجھ سے پہلے پورا کیا جا سکے ملک شیط میں چل رہے کاریوں کا استلین ارکشنر بھی مکہ سچی منوس سنان نے کیا اور مکہ سچی منعادیگاریوں کے ساتھ میلا فرادکران کاری آرے میں بیچک کی آپ کو بتا دیں کہ محاکم دوزار پچیس کے مدنے در یہ سب تیاری کی جا رہے ہیں تو بلیٹن میں فیلال ابھی کے لیے پاس اتنا ہے دش اور دنیا کے تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں انڈیا وویس نمسکار